کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں اوو اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا ضرور بھیجی محمد وآلہ وسلم عام طور پر عمومی زندگی میں ازاداری سے متعلق کچھ باتیں کچھ سوالات شبہات دماغوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو بہت سے چیزیں بہت سے سونی سنائی تو بہت ہوتی ہیں لیکن دلائل کے ساتھ واقفیت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ بات ایسی مشہور ہو گئی ہے اس میں ایک جملہ آپ نے بہت ذاکرین سے ذاکرات سے یہ سنا ہوگا کہ جس وقت مجالی سے عذاب ارپا ہوتی ہے تو معصومن علیہ السلام اس مجلس عذاب کے اندر یا ان مجالی سے عذاب میں خود حاضر ہوتے ہیں شریک ہوتی ہیں تو اس مسئلے میں اصلاً دیکھا جائے سنی ہوئی تو بات بہت ہے لیکن دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہمارے مسئلہ یہی ہے کہ چیزوں میں بہت افراد و تفرید ہوتی ہے یعنی لوگ حد اعتدال پر نہیں ہوتے اور ایک دام سے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں اور درمیان میں جو حد اعتدال کی راہ ہوتی ہے وہی راہ رجد و ثواب ہوتی ہے یعنی وہی سب سے بہتر راہ ہوتی ہے تو ایک ایکسٹریم تو اس مسئلے کی یہ ہے کہ معصومین کا آنا ناممکن ہے ایک دفعہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اس دنیا کے اندر واپس نہیں آئے گا اس کی بھی بہت چھوڑ اٹھتا ہے کہ پہلی انتہا پسندی ہے وہ کہتے ہیں یہ معصومین کا آنا یہ ناممکن چیز ہے اور بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو نظریہ کا قائل ہو کہ معصومین عالمِ عربار سے اس دنیا کے اندر مجالِ سزا کے اندر شریک ہونے کے لئے آتے ہیں وہ غالی ہیں یہ افراد یہ لوگ شرک کرتے ہیں تو غالی اور مشرک ہونے کا ان افراد کے اوپر وہ افراد الزام لگاتی ہیں تو یہ خود ایک اندہا پسندی ہے وہ کہتے ہیں معصومین کا آنا ناممکن ہے اچھا دوسری ایک سٹیم کیا ہے دوسری انتہا پسندی یہ ہے کہ ہر شخص اس بات کا مددہ یہ بہت سی مجالس کے اندر تو باقاعدہ یہ نارے لگتے ہیں اب آپ سب لوگ خاموش ہو جائیں اب حضرت زہرہ تشریف لے آئیں ہیں اب امیر المومین آگئے ہیں امام حسین آگئے ہیں اس طرح کے بھی نارے لگتے ہیں یہ دوسری انتہا پسندی ہے اس کے مطالق ابھی آگے چل کے فتاوے وغیرہ بھی ذکر ہوں گے تو اصل جو بات ہے اس کے اندر حد اعتدال یہ ہے کہ ان معصومین علیہ السلام کا ان مجالس آزام آنا یہ عمر ممکن ہے اور یہ واقع ہونے کے بہت قریب ہے یعنی ابھی آگے چل کر کچھ روایات بھی آپ کے سامنے آئیں گی مجتدین کے فتاوے وغیرہ بھی ذکر ہوں گے کہ یہ آنا ممکن ہے ان ہستیوں کا ان مجالس آزام کے اندر آنا ممکن ہے اس پر اتنے زیادہ مشاہدات ہیں اتنے زیادہ مکاشفات ہیں اتنے زیادہ علماء کے اقوال ہیں اتنے زیادہ صاحبان ایمان کی اپنے مشاہدے کی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر کئی کئی درس ہو سکتے ہیں اگر وہ سب بیان کرنے بیٹھیں تو اچھا اب یہ دونوں افراد ایک دوسرے کو بلکل رد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غالی اور مشرک ہیں اور جو اس کے اس حد تک قائل ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مقصر ہیں تو پہلہ درمیانی راہ ہے کہ آئمہ جس مجلس میں بھی چاہیں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں لیکن یہ کہ ہر شخص اگر اس طرح کا کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ نہیں اسی کی مجلس میں یعنی ہر طرح کی مجلسیں ہو رہی ہیں یہاں تو ایسی افراد بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کے مضامین اپنی مجلسوں کے اندر پڑھتے ہیں عورتوں کی کتنی بے پردگی کی لحاظ سے بری حالت ہوتی ہے تو وہ ان مجالس کے اندر بھی وہ اس کی تشریف لائیں اس پہ بھی آگے چل کر ہماری گفتگو ہوگی اور علماء کے اقوال بیان ہوں گی اچھا اب دیکھئے ایک مسئلہ اور آپ کے دماغ میں رہے کہ کیا یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کیا یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ آئیں ماہ مجالس کے اندر آتی ہیں تو دیکھیں نہ تو یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے یعنی اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں وہ شیعت سے خارج نہیں ہوگا اور نہیں ایسا عقیدہ کوئی کہہ گے نہیں ایسا عقیدہ رکھنا حرام ہے کہ جس سے انسان غالی اور مشرک ہو جاتا ہے تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں یعنی اس کے اندر نہ تو کسی کے کفر و ایمان کا کوئی مسئلہ ہے نہ ہی اس کے اندر کسی کی شیعت کا کوئی مسئلہ ہے بس ایک ایک سمجھیں کہ ایک کانسپٹ ہے ایک بات ہے اگر کوئی اس پہ دلائل کے تحت یقین کرنا چاہے تو یقین کریں نہیں بلکہ یقین رکھنے والے افراد جو ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ فضو تر ہو جاتی اور بڑھ جاتی ابھی ہم آگے چل کر اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ایمان اگر مجالس حضر کے اندر آتی ہیں اور آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر تو آپ کی مجالس کا میار بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے خود ہمارے گھر کا میار بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے اس پہ بھی آگے چل کر گفتگو ہوگی اب دیکھیں جاہی کی ہمیشہ نشانی یہ ہوتی کہ جاہیل افراد و تفرید کا شکار ہوتا ہے افراد و تفرید اچھا مراسی میں عذا کے سلسلے میں بھی یہی جہالت ہے بہت سے تمام مراسی میں عذا کے پیچھے لگ گئیں کہ یہ حرام ہیں یہ خورافات ہیں یہ باقواسیات ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے آزاد ہیں جس طرح سے بھی کریں شریعت کو اس میں بولنے کا حق نہیں یہ عشق وغیرہ کا معاملہ نہیں ایسا بھی نہیں تو افراد و تفرید ہمیشہ جاہل افراد و تفرید کے اندر مبتلہ ہوگا تو جاہل کی یہ خصوصیت ہوتی اچھا اب بجائے اس کے کہ ہم خود سے کوئی فیصلہ کریں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے جو اسپیشلیسٹ حضرات ہیں دیکھیں آج کل کا دور جو ہے اصل میں اسپیشلائزیشن کا دور ہے یہ ماہری نے فن کا دور ہے ہر فن کے ماہری کے پاس انسان جاتا ہے کوئی بھی اپنا اسے کام کرانا ہوتا ہے مکان کا نقشہ بنوانا ہے آرکیٹیکٹ کے پاس جائے گا جو فن کا ماہر ہے اس سے اس کے پاس جائے گا پانی آپ کو خرید کے پینے آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھی کمپنی کونسی ہے جو منرل وارٹر وغیرہ پروائیڈ کرتی ہے بچے کو آپ کوئی ٹیوشنز پڑھوانی ہوتی ہیں آپ سبجیکٹ سپیشلسٹ وغیرہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز میں دنیا کے معاملے کے اندر ہم ماہرین فن سے روجو کرتے ہیں یہ دین کا معاملہ کچھ بیچارہ اس قسم کا معاملہ بن گیا ہے کہ ہر واتس ایپ کے اوپر آپ یقین کیے بیٹھے ہوتی ہیں کہ بالش بھر کی کسی نے کوئی پوسٹ لگا دی اس کے اوپر یقین کیا ہوتا ہے ہر کوئی بھی فیس بک کے اوپر کسی بھی جگہ کوئی سکولر بن کے کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر یقین کی ہوتے ہیں یعنی صرف دین کا معاملہ ہی گویا اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ اس میں ہم سپیشلس مشتہدین کے پاس نہیں جاتے ان کی رائے کو معلوم نہیں کرتے بلکہ کسی نے بھی کوئی بات بتا دی اور عورتیں تو خاص طور پر واتس ایپ ایک دوسری دھر آیا اور بغیر سوچے سمجھے دوسرے کو فارورڈ کر کے اسے پھیلا دیا مشتہدین کی تمام روایات کے اوپر نگاہ ہوتی رجال کے وہ بہت بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں علم رجال کے اور ان سے بہتر نظریہ کوئی نہیں بتا سکتا لہٰذا صرف اور صرف ان مشتہدین کرام اور مراجع اعظام کی طرف جو رجوع کرنا چاہیے اور ان کی بات کو سمجھنا چاہیے ان کی بات سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوتی اچھا چاہے آپ یہ کہیں کہ بھئی ان باتوں کے اندر بہت سی فقی احکام نہیں ہے تو اس کے اندر تقلید تو نہیں ہوتی ہے لیکن خواہ تقرید نہ ہو لیکن زیادہ اعتماد انہی افراد کی بات پر کیا جائے گا کہ جو قرآن و حدیث کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے فقی مسائل میں تو ہم آپ کی بات پانیں گے نجاست طہارت وغیرہ کے مسائل کے اندر وغیرہ اور جہاں بڑے بڑے مسائل آئیں گے جس میں ہم کہتے ہیں دقلید نہیں وہاں ہم خود سے تحقیق کریں گے یعنی ہم اتنے بڑے ہوگے اور ان کی رائے پر اعتماد نہیں کریں گے تو اب دیکھئے یہ جو آئمہ کے متعلقی بات ہے کہ آئمہ اتھار جو ہیں یا چاردہ معصومین علیہ السلام یہ جو ہیں صرف مجالی سے آزام آنے کا ان کا مسئلہ ہے کہ یہ آسکتے ہیں نہیں آسکتے نہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر مثلا اگر کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور حالت احتزار میں ہوتا ہے اس کی جسم سے روح نکل رہی ہوتی اس وقت کے متعلق بھی ہے کہ آئمہ کتنی روایت ایسی ہیں کہ آئمہ حالت احتزار میں اس کے پاس آتی ہیں جس پہ بھی آگے چل کر گفتگو ہوگی پھر قبر کے اندر آئمہ کا آنا کہ ہر مومن ہو یا کافر وہ ان کو ضرور دیکھتا ہے مومن دیکھ کر ان کو خوش ہو جاتا ہے کافر کو دیکھ کر ان کو مایوسی ہونے لگتی اچھا اس کے اندر بھی یعنی حالت احتزار میں ان کے آنے کے متعلق بھی بات چیت ہے صرف مجلس اعزا کی بات نہیں ہے قبر میں بھی ان کا آنا اس کے متعلق بھی بحث ہوتی ہے اس کے علاوہ واقعات کربلا کے زمن میں بھی کتنی ہی روایت ایسی آپ سنتی ہیں پڑھتی ہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کا اللہ مصالح علیہ محمد علیہ محمد شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت تشریف لانا اسی طریقہ سے حضرت رسول خدا کے اور بہت ساری اس طرح کی باتیں اسی طرح ظاہرین کے پاس ان ہستیوں کا آنا اس کے متعلق بھی ہیں روایات بھی ہیں واقعات بھی ہیں مشاہدات بھی ہیں مکاشفات بھی ہیں بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں اور علماء اور مشتہدین کے فتح بھی اچھا اب اس نظریے پر عقیدہ رکھنے کے جو نتیجے ہیں یہ بھی ابھی ہمیں آگے چل کر ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ایک واقعے سے اس کی ابتدہ کرتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا پسند ایک مشتہد گزرے ہیں آیت اللہ کربلای احمد تہرانی تہران سے ان کا تعلق تھا لیکن ان کا پورا خاندان کربلا میں جا کر آباد ہو گیا تھا اور یہ کربلای احمد تہرانی یہ مرزا بزرگ شیرازی جو تھے تمباکو والے یہ ان کے شاگردوں میں سن کا شمار ہوتا ہے راکھندے خورسانی وغیرہ کے شاگردوں اور اتنے مقدس تھے یہ کربلای احمد تہرانی کہ نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے جس طریقے سے علامہ محمد حسین تبا تبا ہی نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے یہ نہیں کہ ان لوگوں کے تقدس کی ایک علامت ہوتی تھی بہت سے لوگ بہت زیادہ مہتات ہوتے ہیں جیسے وہ ایسے قرانی کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نماز جماعت کی امامت کی تھی اس کے بعد سے کہا تھا اب نہیں پڑھاؤں گا میں کیونکہ مجھے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا تھا کہ میں ان سب لوگوں سے افضل ہوں جب ہی تو مجھے آگے کھڑا گیا گیا ہے تو میں اپنی آقابت برباد نہیں کر سکتا ان کا ایک کمال احتیاط ہوتا ہے علامہ کا تو آیت اللہ محمد حسین تبا 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 کی طرح سے کربلائی احمد تہرانی بھی نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے اور آیت اللہ علی آقا قاضی بھی اسی طرح سے تھے وہ بھی نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے کیونکہ کمال احتیاط کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھی سازگار ہوتا ہے ہر کوئی شخص اس طرح کے طریقوں پر عمل بھی نہیں کر سکتا ہے اور کربلائی احمد تہرانی میں ان کا تعروف اس وجہ سے قرار ہوں جو واقعہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ مجتہد مسلم تھے لیکن کبھی اپنا رسالے عملیاں نہیں لکھا تقلید بھی اپنی نہیں کرواتے تھے اور اس قدر گریہ و بکا کرتے تھے اس قدر گریہ و بکا کرنے والے تھے خاص طور پر اپنی جو نمازیں نافلہ یہ پڑھتے تھے اس کے اندر بہت زیادہ گریہ کرتے تھے بے تہاشا گریہ کہ ان کا نام بھی پڑھ گیا تھا بکا اور امام حسین پہ گریہ کر کر کے اپنی ایک آنکھ بھی ضائع کر لی تھی اس قدر کہ واحد العین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اور باقاعدہ جو کتاب ہے آثار و برکات توصل کے نام سے اس میں ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار آشورے کے روز انہوں نے اپنے گھر میں مجلی سے عزا رکھی اور لوگوں کو اتلا کر دی کہ جن جن افراد کو آنا اس ٹائم کے اوپر آشور کے روز میرے گھر مجلی سے اچھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آشور کے دن جو ہے لوگوں کی صاحبان ایمان کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں باہر جلوسوں وغیرہ کے اندر بھی جانا ہوتا ہے اس سے پہلے شب آشور کی تھکاوٹ ہوتی ہے رات بھر کا جاگنا وغیرہ تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے لوگ ان کے گھر مجلی سے عزا میں نہیں پہنچے یہ خود فرماتے ہیں کربلائی احمد تہرانی کہ میں اپنے گھر میں جو سماوار رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس میں بلکل افسردہ بیٹھا ہوا تھا اور رنج و غم سے میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میں نے مجلی سے عزا میں لوگوں کو بلایا لیکن کوئی بھی نہیں آیا اس حسن و محلال کی کیفیت میں اچانک میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ دے اور دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اپنے تمام فرزندوں آئمہ اتھار کے ساتھ امیر المومنین اس مجلس میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر المومنین کے آنکھوں سے آسو روا ہے اور فرمایا کہ اگرچہ آج کوئی بھی تمہاری مجلس میں نہیں آیا تو کیا ہوا ہم تو آئے ہیں چلو بسم اللہ کرو اور مجلس عزا کا آغاز کرو تو یہ خود کربالائی احمد تہرانی یعنی خود ایک مشتحد یہ واقعہ سنا رہا ہے اور اتنا مقدس مشتحد کہ کہا جاتا ہے کہ اس قدر گریہ کرتے تھے کہ نماز اثر میں گریہ کرتے کرتے انتقال ہوگا تھا ان کا تو اور اس قدر ان کے مقامات تھے کہ باقاعدہ آیت اللہ بزرگ تہرانی یہ خود ہمارے کتنے بڑے علماء کے اندر شمار ہوتے ہیں حدیث کے اور رجال کے ماہر وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے آیت اللہ کربالائی احمد تہرانی کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جن مقاماتِ آلیہ کے اوپر فائز کیا ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے خواب میں ہی مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا حلوہ تنتنانی تناخوری نادانی یہ ایک ایسا حلوہ ہے جب تک تم کھاؤ گے نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا یعنی تفصیل نہیں بتائی لیکن مسکراتے ہوئے اس بات کو یعنی جس طرح کمال احتیاط ایک دنیا کے اندر بھی ہوتا تھا اسی طریقے سے اس عالمِ اروہ میں بھی اپنے متعلق انہوں نے اس لحاظ سے بات نہیں کہی اور کہا کہ جب تک تم خود اس کیفیت سے گزرو گے نہیں کیفیت بتائی نہیں جا سکتی ان مقامات کو بتائی نہیں جا سکتا تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس طرح کے بے شمار مجتہدین کے واقعات ہیں کہ آئمہ خود ان مجالی سے عزا کے اندر آتے ہیں اور صالحین کے واقعات ہیں جو خود مشاہدہ کیے گئے ہیں اور باقاعدہ آیت اللہ بحجت کے متعلق تو مشہور ہے آیت اللہ بحجت بارہا یہ بات کہتے تھے در محضر آیت اللہ بحجت کے نام سے جو کتاب ہے اس کی پہلی جل میں بھی یہ ہے کہ آیت اللہ بحجت فرماتے تھے بارہا دیکھا گیا ہے کہ رسولِ خدا حضرتِ امیر شہزادی فاطمہ تزہرہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مجالی سے حدیثِ قصہ اور مجالی سے توصل میں حاضر ہوتے ہیں بارہا دیکھا گیا بارہا دیکھا گیا تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں اسی وجہ سے آیت اللہ بحجت بہت زیادہ مجلسِ عزا کے احترام کے قائل تھے اور جو شخص بھی مجلسِ عزا میں ان کے گھر آتا تھا ہر شخص کا اس طرح سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے حتیٰ کہ آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے احترام میں آیت اللہ بحجت کھڑے ہو جاتے تھے کہ بزرگ اور جوان ان کا احترام کے ناجانے معصومین کب اس مجلس کے اندر تشریف لے آئیں تو مکمل عزت اور احترام ان مجلسِ عزا میں شریک ہونے والوں کا ہونا چاہیے اسی مجلسِ عزا کا اس قدر احترام کہ آیت اللہ گل پائی گا نہیں جی زمانے میں ہسپیٹل میں ایڈویٹ تھے یہ تو خیر بالکل آخری وقت کی تقریبان ان کی کچھ تصاویر ہیں کہ جب انتقال ہونے والا تھا یعنی آخری دن ان کے چل رہے تھے لیکن اس سے پہلے جب کسی حد تک بہتر بھی دی طبیعت اور ہسپیٹل میں تھے تو ہسپیٹل میں لوگ بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے تو ان میں ایک مرسیہ خان اور نوہا خان بھی ان کے پاس آیا اور وہاں پر بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی مرسیہ خان یا نوہا خان کسی مریض کے آیادت کے لیے آئے تو وہ آ کر کچھ نہ کچھ سناتا ہے ان کو کوئی نوہا کوئی مرسیہ اس کے اندر ایک برکت بھی ہے تو اس کو فوراں روک دیا ہے تو اللہ گل پائی گا نہیں ابھی رک جاؤ اور باقاعدہ اس کے بعد انہوں نے باوضو ہوئے اور اپنے آبا اور قبعہ کو منگوایا کہ یعنی دماغ میں کونسپٹ ہی کہ جس وقت اس کا تذکور مکمل احترام کے ساتھ مجھ کو مجلس اعضاء سننی ہے یہ نوہا سننا ہے یہ مرسیہ سننا ہے گریہ ہونا ہے ایک لحاظ سے مجلس اعضاء کسی کیفیت ہو جائے گی آئیما معصومین کا اس کے اندر آنا ہو سکتا ہے تو مکمل احترام کے ساتھ لباس بھی مناسب ہو اس طرح سے اتنا احتمام کر کے آیت اللہ گل پائی گانی بیٹھا کرتے تھے اچھا یہ اتنا اور بتا دیا جائے کہ باقاعدہ اس کا ایک آیت اللہ بہجت نے مریض کی شفایابی کی جو آمال بتائیں اس میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں وہ تو بھی بیان کرنا مقصد نہیں ہے لیکن چھٹے نمبر کے اوپر یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے مسائب محمد وعالی محمد علیہ السلام مریض کو اس طرح سے سنائیں کہ وہ متاثر ہو جائے اور غمگین ہو کر گریہ کریں یہ اگر کسی جگہ مریض کے ساتھ ایسا ہو تو اس کو مسائب سنا کر گریہ کروائے جائے یہ شفایابی کے لئے بہت مجرب عمل ہے تو اس لحاظ سے آیت اللہ بل پائی گانی اور دیگر جو علماء ہیں ان کے باز بھی جب کوئی اس طرح سے افراد جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ نوہا مرسیہ یا کوئی ایسا ذکر مسائب کا کرتے ہیں کہ ان کو رونا آ جائے یہ شفایابی کے اندر بہت موثر سمجھا گیا تو بہرحال پورے تیاری کے ساتھ آیت اللہ بل پائی گانی اس طرح سے بیٹھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ مرسیہ اور نوہا وغیرہ سنا تو یہ تمام چیزیں ایسین کے علماء اور مجتہدین اس کے اتنے زیادہ قائل ہیں اچھا اب تاکہ احترام کے کوئی منافی نہ ہو جائے کوئی چیز اچھا اب کیا آئمہ معصومین کا مجالی سے عذا میں آنا ممکن ہے اس پہ مجتہدین نے کچھ فتاوے وغیرہ بھی دیں جیسے آیت اللہ خوئی آیت اللہ خوئی کے متعلق آیت اللہ صادق روحانی بقاعدہ جو آج کل بھی مجتہدین زندہ مراجع میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمان غیبت کبرا سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑا کوئی مجتہد نہیں گزرا یعنی ان کی بھی اس لحاظ سے گواہی آیت اللہ خوئی کی تقلید میں جو لوگ باقی تھے آج تک ان کی تقلید میں باقی چل رہے ہیں کیونکہ سب مراجع کہتے ہیں کہ مردہ مجتہد اگر آلام ہے تو اس کی فتووں پر باقی رہنا جیسے آقا سستانی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے تو ان کی تقلید میں ابھی تک لوگ باقی ہیں ان کے علم کے ادبار سے جب ان سے بھی پوچھی گئی یہ بات تو باقی ہے جو ان کی کتاب ہے سیرات النجات سیرات النجات جو ان کی کتاب ہے اس تفتات کی اس کے اندر بھی آقا خوئی نے یہ بات لکھی اور اس کی تیسری جلد کے اندر یہ بات تیسری جلد میں اور باقاعدہ یہ تیسری جلد ہے ان کی کتاب کی اور اس کے اندر گیوالا مسئلہ آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ روایات کے اندر جو یہ بات آئی ہے کہ رسول خدا اور حضرت زہرہ جو ماتمِ عزائی حسین کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر شریک ہوتے ہیں تو آپ کی اس مطالق کیا رائے اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ شریک ہوتے ہیں تو کیا باقی سب آئیمہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ جی ہاں یہ بلکل عمر ممکن ہے وبعض الروایات دلت علیہ اور بہت سی روایات بعض روایات اس پارت پر دلالت کرتی ہیں تو آیت اللہ خوئی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں جناب رسول خدا شہزادی زہرہ اور دیگر معصومین کا آنا عمر ممکن ہے کیونکہ بعض روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں باقاعدہ آیت اللہ فقی جیسے جیسے عظیم فقی کا یہ نظریہ ہے تو اسی طریقے سے آیت اللہ عساق فیاض آیت اللہ عساق فیاض سے بھی یہ والا مسئلہ پوچھا گیا تو آیت اللہ عساق فیاض کا تو الگ سے تحریری طور پر بھی یہ فتوہ موجود ہے کہ جب سوال پوچھا گیا کہ یہ بات نقل کی جاتی کہ اہلِ بیت علیہ السلام جو ہیں مجالی سے آشورہ کے اندر شریک ہوتے ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بعض شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور یہ وہ ہوا ممکن یہ بات ممکن ہے وہ غیر و بغید اور بغید نہیں ہے اللہ کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں اللہ اگر انہیں بھیجنا چاہے اللہ کی طرف سے زن یافتہ ہو کر وہ آنا چاہیں تو بات غیر و بغید ہے یعنی بلکل ممکن ہے کہ وہ مجالی سے آزا کے اندر آتے ہیں تو آیت اللہ عساق فیاض جیسے جو موجودہ مجتہدین موجودہ صفحہ اول جو ہے مراجے کی اس کے اندر شامل ہیں ان کا بھی یہی نظریہ اچھا اسی طرح سے آیت اللہ محمود شاہرودی محمود حاشمی آیت اللہ محمود حاشمی ان کے متعلق بھی یہی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان روایات کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ چاردہ معصومین اللہ علیہ وسلم مرنے والوں کے پاس یا حالت احتزار میں یا ان کی قبر میں آتے ہیں تو ان روایات کے متعلق آپ کا کیا خیال تو انہوں نے جواب دیا کہ فی نفس ہی یہ بات ممکن ہے کیونکہ روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ارواحہ انبیاء اور آئمہ کا اللہ کے پاس ایک خاص مقام تو فی نفس سے یہ بات بالکل ممکن کہ آئمہ کی ارواح برنے والے کے پاس حالت احتزار میں اور قبر میں کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئیں یعنی اس دنیا کے اندر ہی ظاہر انسان مر رہا ہے قبر کے اندر جا رہا ہے تو جب یہاں آسکتی ہیں قبر میں آسکتی ہیں اس کے گھر حالت احتزار میں آسکتی ہیں تو مجلس اعظام کیوں نہیں آسکتی تو اس لحاظ سے بھی یہ بات فتوے کے اندر انہوں نے بیان کی اور آیت اللہ سستانی سے بھی یہ بات پوچھی گئے کہ بعض خدبائی کہتے ہیں کہ حضرت زہرہ اور تمام آئمہ معصومین اجمعین جو ہیں وہ مجالی سے اعظام آتے ہیں تو کیا یہ عقیدہ رکھنا اسلام کے منافی ہے یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے تو کیا اسلام کے خلاف کوئی بات ہے کہ یہ مجالی سے اعظام آتے ہیں یعنی اتنا یہ لوگ پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی ابھی اس بات کے منکر ہو گئے ہیں کہ آئمہ قبر میں بھی آتے ہیں تو آیت اللہ سستانی نے کہا کہ مسادر اسلامی معاخضوں میں یعنی کتاب و سنت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ عقیدہ رکھنا خلاف اسلام ایسا کوئی کتاب و سنت کے اندر نظریہ نہیں پائے جاتا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ آئمہ معصومین جو ہیں وہ مجالس اعظام میں یا مثلا ان جگہوں کے اوپر آتے ہیں مجالس وغیرہ کے اندر تو یہ عقیدہ رکھنا خلاف اسلام نہیں ہے اسلامی معاخضوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یعنی یہ نظریہ صحیح البتہ یہ کوئی ضروریات ہے دین و مذہب کا بھی مسئلہ نہیں یعنی اگر کوئی اس کو نہیں مانے تو ایسا نہیں کہ وہ شیعت سے خارج ہو جائے یا اسلام سے باہر نکل جائے تو آیت اللہ سستانی نے اس لحاظ سے ایک بیلنس بات کی ہے لیکن بہرحال اس کے اندر ایسا کچھ نہیں اچھا پھر دوسرا ایک اور فتوہ آیت اللہ سستانی سے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ یہی والا سوال کہ آشورہ کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر کیا یہ آتی ہیں شخصیات کہ یہ ممکن عمر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جیہاں یہ ممکن ہے کیونکہ یہ طبعہ نہیں یہ چیز ممکن ہے البتہ وہ اپنی ارواح کے ذریعے ان مجالی سے آزامیں حاضر ہوتے ہیں لا بی اچ سادہم البتہ اپنے جسموں کے ذریعے یعنی جسمیں مادی نہیں ہیں وہ بلکہ جسمیں نورانی ہے روحانی طور پر وہ اس کے اندر شریف ہوتے ہیں عام جسم جو جیسے ہمارا جسم ہے مادی جسم ہے جسمیں انصری ہے اس کے اندر مجلس آزامیں نہیں آتے ہیں تو یہ ایک بھی دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آیت اللہ سستانی نے اس سلسلے میں یعنی اس بات کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ اس کا کہا ہے کہ تبان یہ ممکن ہے اچھا کیا معصومین علیہ السلام کی مجلس آزام میں جو حضور ہے یا حاضری عموما ہوتی ہے یعنی زیادہ تر کیا ایسا ہوتا ہے تو ایک تو ابھی آپ نے سنی لیا آیت اللہ بہجت کا جو نظریہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ بارہا دیکھا گیا ہے بارہا دیکھا گیا ہے اور ایک روایت بھی اس سلسلے کے اندر ہے وہ آگے چل کر پیش ہوگی اچھا یہی والا مسئلہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی پوچھا گیا کہ کیا معصومین خصوصا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کا مجالس میں تشریف لانا کیا کسی روایت کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے تو انہوں نے جواب دی کہ بعض روایات سے یہ اس کا ثبوت ملتا ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ مجالس سے رضا میں تشریف لاتی پھر دوسرے دو سوال ان سے اور کیے گئے کیا آمیر المومنین علیہ السلام ہر مرنے والے کے پاس قبر میں تشریف لاتے ہیں تو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے فرمایا جو ان کے کتاب شاعر حسینیہ کے اندر موجود ہے بے اس میں ہی سبحانہو کئی روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور صاحب وسائل نے الفصول المحمہ میں آمیر المومنین علیہ السلام کے انسان کی جان نکلنے کے وقت موجود ہونے کی بہت ساری روایات نکل فرمائی ہیں جن سے ان کے صحیح مطلب ہونے کا اتمنان حاصل ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ بات صحیح ہے کہ آمیر المومنین ہر مرنے والے کے پاس قبر میں تشریف لاتے ہیں پھر دوسرا سوال یہی کیا گیا کہ جناب کیا معصومین علیہ السلام خاص طور پر جناب سیدہ مجلس اعظام میں حاضر ہوتی ہیں تو جواب دیئے کہ بعض روایت میں اس کا تذکرہ ہوا اور جناب سیدہ شہدہ کی عظمت اور برکت اور اہمیت کے پیش نظر ایسا ہونا بہت ممکن ہے بلکہ قریب الوقوع ہے یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے تو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں اچھا پھر اس کے بعد آیت اللہ صادق روحانی سے بھی یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی ہے آیات سے بھی اور کچھ نصوص اور ایسی ہیں یعنی صحیح احادیث اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر اکرم اور آئمہ معصومین علیہ السلام موت کے وقت اور قبر کے اندر جب سختیاں پیش آتی ہیں تو مدد کے لئے وہ لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہ ایک ایسے تصرفات ہیں جو اللہ نے باقاعدہ اللہ کی اجازت سے ان کو دیے گئے ہیں جس کی تفصیل مقامات کے اوپر ملتی ہے تو بہرحال انہوں نے بھی اس سلسلے میں یہ پوچھا جب پوچھا گیا تو جواب یہی دیا کہ آئمہ کا اور حضور اکرم کا موت کے وقت اور قبر کے اندر اعانت کے لئے تشریف لانا ہے بلکل ثابت شدہ بات ہے روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے اچھا پھر کیا یہ حضور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے روایات سے بات پتہ چلتی ہے تو سوال بھی یہی کیا جاتا ہے علماء سے کہ کیا یہ ان کا آنا فقط مجالس آشورہ میں ہوتا ہے تو آیت اللہ شمس الدین وائزی سے یہی بات پوچھی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بعض روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مطلق ایام میں آئمہ جو ہیں ان مجالس کے اندر آتے ہیں لا فی آشورہ فقط یعنی صرف آشورہ کے سلسلے کی جو مجالس اس میں نہیں مثلا ہو سکتا ہے کسی کی سوائم کی مجلس ہو کسی کی چالیسویں کی مجلس ہو کسی نے عام طور پر بیسی مجلس آزا گھر میں منعقد کی ہو تو ان کے اندر بھی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس میں بھی آتے ہیں یعنی فقط آشورہ کے سلسلے کی مجالس سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ بات تو باقاعدہ آیت اللہ شمس الدین وائزی نے کہا کہ یہ روایت مطلق طور پر ہیں یعنی صرف آشورہ کی مجالس سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے کسی بھی مجلس کے اندر وہ تشریف لاسکتی ہیں اچھا اب اس سلسلے میں جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے روایات کی سنت کے مطلق بھی بات ہوتی ہے کہ بہت سی روایت ایسی ہیں کہ جن کی سنت جو ہے وہ ضعیف ہے یا بہت سی روایت کی سنت میں ارسال ہے یعنی بہت سے کچھ راوی بیچ میں سے غائب ہیں تو دیکھیں کوئی واجب عقیدہ تو ہے نہیں کہ جس کے لئے آپ کہ بلکل صحیح سند روایتیں جو تمام اصولوں کے پر پورا اترتی ہوں صرف وہ قبول کی جائیں گے کہ واجب عقیدہ نہیں آپ نے سن لیا کوئی عقیدہ یہ نہیں بھی رکھے تو یعنی خدا کی طرف سے یہ آپ پر واجب نہیں کیا گیا ہے کہ آپ یہ اس نظری کے حامل بنیں تو علماء نے کہا ہے کہ قرائن کی بنیاد پر ہم ان احادیث کو رد نہیں کریں گے بلکہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ ایسا ہونا بلکل ممکن ہے اور بعید نہیں اور علماء نے نا صرف ان کی مخالفت نہیں کیا بلکہ اپنے فتاوے میں اس نظریے کو ظاہر کیا ہے کہ ان کا آنا این ممکن ہے بلکہ بارہام کو دیکھا گیا ہے تو اس لحاظ سے علماء کا ان احادیث کے اوپر عمل کرنا یہ جابر زوف سند بن جاتا ہے یعنی ان کی سند کے زوف کو ختم کر دے گا اور اس پر اتمنان کے ساتھ کوئی بھی شخص اگر عقیدہ بھی رکھنا چاہے اس بات پہ تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بلکہ بعض مراجعہ تو اس سب تک قائل ہیں جیسے آیت اللہ نائنی آیت اللہ نائنی یعنی بہت ہی یعنی اس وقت کے جتنے بھی جیسے ابھی آپ نے آیت اللہ خوئی وغیرہ اور اس لیبل کے علماء کا سنا یہ ان کی بھی اسادزہ کے اندر سے تھے آیت اللہ زیعود دین عراقی اور جو آیت اللہ نائنی تو آیت اللہ نائنی نے تو اس نظریہ کو تقریباً ضروریات مذہب شیعہ میں سے قرار دیا تھا ضروریات مذہب شیعہ خیر معجزہ مجتحدین تو یہ بات نہیں کہتے ہیں لیکن میں اس کے اہمیت کے بیشے نظر بتا رہا ہوں کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ مسئلہ بالکل امور قطیعہ میں سے ہے اور یہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے یعنی اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو گویا وہ شیعت سے خارج ہو جائے گا یہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا اور وہ فرماتے تھے کہ روایات متواترہ میں قطعی طور پر یہ مذہبون آیا ہے کہ آئمہ حاضر ہوتے ہیں باقاعدہ جو ان کے کتاب ہے فتاوہ کی اس کے اندر بھی یہ موجود ہے اور جو سوال نمبر سات ان سے جو پوچھا گیا ہے کہ آئمہ مجالے سے ازا کے اندر آتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ گروہ شیعہ امامی آسنا شریعہ کا عقیدہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے انتقال فرما جانے کے بعد بھی معصومین اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کے روزوں میں جو اذنِ دخول پڑھا جاتا ہے اور جو زیارتِ امام حسین پڑھی جاتی ہے اس کی عبارت یہ ہے کہ اشہدو انکا تشہدو مقامی و تسمع و کلامی یعنی بقیدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام سے واقف ہیں اور میرے کلام کو سنتے ہیں باقاعدہ یہ جو اذنِ دخول ہے یہ چھٹے امام کی ایک روایت ہے جو کہ اللہمہ ہلی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی الودت و الدائی کے اندر یعنی جو آپ جا کر اذنِ دخول پڑھتی ہیں اسلام کی چھٹے امام کی ایک روایت ہے اور وہ بھی انہوں نے اپنے اس فتوے کے اندر دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ آئمہ کی جب ہم جاتے ہیں کہ آپ ہمارے کلام کو سنتے ہیں آپ میرے مقام سے واقف ہیں یا بہت سے اس کے اندر یہ بھی آیا کہ آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں تو یہ سب کیا ہیں کہ گواہیاں ہیں اس بات کی اور یہاں تک روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ وہ اپنے رونے والوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے ظاہرین کے لیے استغفار تک کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ان کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں آیت اللہ نائنی کہ اس بات میں جو بھی شک کرتا ہے یا تو جہالت کی وجہ سے شک کرتا ہے اس بات میں یا آئیمہ کے مقامات سے واقف نہیں اور جب ہی وہ اس کو ضروریات مذہب شیعہ میں سے قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آدھی سے متواتر اور قطیہ سے یہ بات ثابت ہوتی تو اس میں غلو وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ ہی آئیمہ کے مقام کو اصل میں سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں اور یہی بات آیت اللہ گل پائیگانی نے اچھا یہ ہے جو ان کی آیت اللہ نائنی کے جو ابھی اپنے فتوہ دیکھا تفصیلی فتاوے ہیں ان کی کتاب کے اندر اس کے سکین پیجز ہیں ان کو بھی پڑھنے کا وقت نہیں تو آیت اللہ گل پائیگانی بیس بات کے قائل تھے اور وہ کہتے تھے کہ باقاعدہ جو ان کی نتائج الافکار فی نجاست الکفارق کے نام سے جو ان کی تقریری ابحاث ہیں جو علی کریم جہرمی علامہ نے جو ہے وہ جمع کیے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی بات آیت اللہ گل پائیگانی نے نقل کی ہے یعنی یہ جتنے بھی باتیں ہیں یہ آئمہ کی شان میں کوئی غلو نہیں ہے ان کی حیات سے مراد یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور ہمارے واقعات سے متلہ بھی ہوتے ہیں جس طرح زیارت امر المومنین میں بات آئیے کہ اشہدو انکا تسمعو کلامی و تشہدو مقامی و یردو نسلامی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں جو زیارت کے اندر بھی آئی ہیں تو پھر اسی بات کے حاشیے میں نیچے علی کریم جہرمی نے لکھا ہے کہ کیسے غلو ہو سکتا ہے جبکہ شہدہ کی حیات کے متعلق خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاعُنِ اِنْدَا رَبَّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاہُمُ اللَّهُمْ فَضْلِهِ جو قرآن کی آیت ہے سورہ عالم رہان کی 196 اور 197 کے اندر کہ جو دنیا سے اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو مردانہ سمجھو یا اللہ کے نزدیک زندہ ہیں ان سے رزق باتے ہیں تو جب وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آئیمہ اتھار تو تمام شہدہ کے بھی سردار ہیں کہنے جن کی حیات شہدہ کو جب قرآن نے بیان کی ہے تو لہٰذا ان کے مطالق ایسا رقیدہ رکھنا کیسے غلو کے اندر آسکتا ہے ان کی حیات ہے ان کی برزخی حیات ہے اور اس دنیا کے اندر آتے بھی ہیں بھی آگے چل کر جیسے کہ تفصیل اس کی بیان ہوگی اور حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے مطالق روایت میں ملتا ہے باقاعدہ کامل و زیارات کی بلکہ اس کا جو ڈائریکٹ ہی ہم نے اس کے پر پوز بھی بنائی تھی کہ دختر رسول حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کے قبر کے ظاہرین کے پاس تشریف لاتی ہیں اور اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتی ہیں یعنی ظاہرین کے پاس خودہ تشریف لاتی ہیں کہنی وہ اس دنیا کے اندر معصومین کا آنا حضرت زہرہ کا آنا یہ باقاعدہ روایات کے اندر یہ بات بیان ہوئی کامل و زیارات کے اندر بھی اس لحاظ سے ہے اور آیت اللہ مرشی نجفی نے تو باقاعدہ اپنے والد کا میں کئی دفعہ اس واقعے کو پڑھ بھی چکا ہوں لیکن انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اپنے مکاشفات کو آیت اللہ مرشی نجفی نے بیان کیا تھا نجانے کتنے واقعات انہوں نے معصومین قوم کے سلسلے میں بیان کی ہیں کہ کتنی دفعہ معصومین قوم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے مکاشفے میں ملاقات ہوئی ہے اور باقاعدہ ان کا جو وسیعت نامہ چھپا ہے اس کے اندر بھی ان کے تمام ان واقعات کو جمع کیا گیا ہے اور ایک زمانہ تھا جب ابتدائی جوانی کا تو ان کے پاس بہت سارے پرابلمز وغیرہ تھے تو بلاخر یہ مایوس ہو کر کروالا پہنچے تھے اور وہاں پر امام حسین اعواد دیکھا انہوں نے کہ ذریعے امام حسین کے پاس کربلا میں بہت ساری اروہ ہیں جو کہ قرآن پڑھ رہی ہیں یعنی ان کا کام ہی ہے کہ امام حسین کی قبر کے بعد بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں جس میں اپنے والد کی روح بھی وہاں پر موجود تھی خود انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے والد کی روح بھی تلاوت قرآن کر رہی ہے ان کی والد کی روح نے ان کو دیکھا ان کے پاس آئی اور آ کر کہا کیا کام ہے امام سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فلا فلا چیزیں امام سے دریافت کر رہی ہیں میرے کچھ حاجات ہیں کہا کہ تم جو پوچھنا ہے جلد پوچھ لینا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے ایک بیمار ظاہر کی آیادت کے لیے جانا ہے درود بھیجئے محمد خود آیت اللہ مرشین ہے جفی کے اتنے مکاشفات ہیں اور اتنی باتیں ہیں کہ پوری پوری کتابوں کے اندر تذکرہ ہیں قضاتِ معصوم عقم سے کیسے کیسے ملاقات ہوتی تھی کیا باتیں ہوتی تھی خود امام حسین علیہ السلام سے کیا کیا بات ہوں ہم نے یہ تمام حاجتیں انہوں نے پیش کی امام نے ساری حاجتوں کو قبول کیا صرف ایک حاجت کو کہا کہ یہ قبول نہیں ہو سکتی جو حاجت یہ تھی کہ میں حج کے لیے مکہ جاؤں اور وہیں میرا انتقال ہو جائے حج کرنے کے بعد امام نے کہا اس کو قبول نہیں کیا اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ واپس آئے اور اس کے بعد امام کو اتنے کام ان سے لینے تھے اتنے بڑے بڑے کام آیت اللہ مرشی نجفی نے اس کے بعد وہاں سے آ کر کیے اور ایسی توفیقات ان کو حاصل ہوئیں اور کیونکہ انہوں نے دعا کو اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا تھا کہ میں حج پہ جاؤں اور میرا انتقال ہو جائے وہاں جاگے جس کو امام نے قبول نہیں کیا یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی ساری زندگی حج نہیں کیا حج کے بغیر اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن بہرحالہ کہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہے انہوں نے کی اچھا اب ایک بحث ہوتی ہے کہ جو آئمہ کا جو تشریف لانا ہے چاہے وہ مجالی سے عزا میں ہوں چاہے مثلا قبر میں ہوں حالت احتزار میں ہوں تو یہ ان کا حضور کی اس کی نویت کیا ہے یہ کس طرح سے یعنی ہم اس کو کیا سمجھیں مثلا کیا ان کا حضور جسم مادی کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح ہمارا جسم ہے اس طرح سے یا ان کا جو حضور ہے وہ جسم ملکوتی اور نورانی کے ساتھ ہوتا ہے یا یہاں پھر حضور سے مراد یہ ہے ان کے آنے سے مراد انعیات مانوی ہے اس کے بھی کچھ علماء قائل ہیں کہ اس سے مراد یعنی حضور سے مراد انعیات مانوی یعنی جس جگہ مجلس عزاز برپا ہوتی ہے خاص طور پر امام آئمہ معصومین کی نگائے کرم اس جگہ پر ہوتی ہے اس مجلس عزاز میں شریک ہونے والے مومنین پر ہوتی ہے یا اس بانیاں مجلس پر اس گھرانے کے اوپر ہوتی ہے یعنی ان کا انعیات اور کرم جو ہے وہاں پر بہت اضافہ ہو جاتا ہے حضور سے مراد یہ ہے کچھ علماء کے یہ بھی نظریہ اور اس میں بھی کوئی قباط نہیں ہے یعنی مثلا آئمہ معتہارہ اگر کسی جگہ نہیں بھی بلفرس کسی مجلس میں آئے تب بھی مجلس عزاز پر ان کے خاص نگاہ ہوتی ہے اور ان کا خاص کرم ہوتا ہے اور خاص انعیات اور فضیلتیں اس جگہ اور اس مقام کو اور اس گھرانے کو حاصل ہوتی ہیں اچھا اب آیت اللہ شیخ جبات تبریزی آیت اللہ شیخ جبات تبریزی سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے اچھا جو سرات النجات ہے آیت اللہ خوئی کے استفتات پر اسی کے اوپر حاشیہ آیت اللہ شیخ جبات تبریزی نے لکھا اس کی تیسری جلد ہے اس میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے کہ حضرت زہرہ عورتوں کی مجالس میں آنے واحد میں متعدد مجلسوں میں اپنے مادی جسم کے ساتھ بنفس نفیس حاضر ہوتی ہیں دیکھیں کتنی ساری چیزیں سے پوچھ آنے واحد میں یعنی ایک ہی وقت میں دیکھیں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں سیکلوں ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں تو اگر وہ آتی ہیں تو آنے واحد میں متعدد مجالس کے اندر اپنے اسی جسم کے ساتھ جس میں انصری جو ہے ہمارا گوشت خون سے بنا ہوا جو جسم ہوتا ہے کہ کیا ان اسی جسم کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں تو آیت اللہ شیر جواب تبریزی نے اس کا جواب دیا کہ نوری اور ملکوتی صورت میں ایک وقت میں متعدد جگہ حاضر ہونے میں کوئی مشکل نہیں نوری اور ملکوتی جسم میں کیونکہ وجود نورانی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور جسم انصری جو ہے جو ہمارا مادلی جسم اس کی خصوصیت نہیں ہے یہ زمان و مکان کا مہتاج ہوتا ہے یعنی ہم مثلاً اگر کسی جگہ پہ میں اس وقت یہاں میں موجود ہوں تو میں نیچرے گراؤن ٹلور پر موجود نہیں ہوں میں آپ کی والی جگہ پہ کہیں موجود نہیں ہوں جو ہمارا جسم ہے یہ اس کی خصوصیت ہے ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس سے خالی ہوتی لیکن جو جسمیں نورانی اور ملکوتی ہوتا ہے اس کے لیے والی شرط نہیں وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے وہ آنے واحد میں متعدد جگہوں پر بھی حاضر ہو سکتا اس کے اندر کوئی قباہت نہیں ہے بلکل اس پہ نظریہ رکھنا کہ البتہ جسمیں مادی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی البتہ جسمیں نورانی اور ملکوتی کے ساتھ حضرت زہرہ آنے واحد میں متعدد مجلسوں میں حاضر ہو سکتی اس میں کوئی قباہت نہیں کیونکہ باقاعدہ ایک بحث آتی ہے علمی بحث کہ بھائی ایک وقت میں ایک جگہ پر جسم موجود ہوتا ہے تو دوسری جگہ خالی ہوتی تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک جسم کئی جگہ کے پر موجود تو یہ جسمیں مادی کے ساتھ تو یہ والی پرابلم ہے لیکن جسمیں نورانی اور ملکوتی کے ساتھ نہیں ہے اچھا یہی سوال آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی پوچھا گیا کہ آئمہ معصومین مجالی سے آشورہ میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ جسمیں مادی اور انصری جسمیں طبعی ہوتا ہے ہمارا یہ زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے لیکن وجود برزخی یا وجود ملکوتی جو ہے یہ زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے اور یہ ایک وقت میں بھی متعدد جگہ پر حاضر ہو سکتا ہے وہاں ان کا بھی فتوہ یہ اچھا باقی دو فتوے تو ابھی آپ نے سنی لیے انہوں نے کہا روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت زہرہ جو ہے وہ مجالی سے ازام تشریف لاتی ہیں اور یہی بات قبر کے سلسلے میں بھی قبر میں آئمہ معصومین کا آنا اس سلسلے میں ان کا بھی یہی جواب اچھا جو کتاب ہے الانوار الالہیتو فی مسائل الاقائدیہ یہ آیت اللہ شیخ جواب تبریزی کی کتاب ہے اور اس میں بھی یہ سوال ان سے پوچھا گیا ہے کہ حضرت عمیر المومنی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں آنے سے متعلق اللہ مسئل جائے لہم اللہ علیہ وسلم سوال ایک پوچھا گئے ایک وقت میں بہت سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو کیا عمیر المومنی ایک ہی وقت میں سب کے پاس یعنی کس طرح سے آ سکتے ہیں تو انہوں نے یہی جواب دیئے کہ وجود نوری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں وجود مادی کے ساتھ نہیں جیسا کہ روایت موتورہ میں آیا ہے کہ ان کا اس مادی جسم سے پہلے وجود نوری تھا یعنی آئین میں اتھار جو مادی جسم میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک وجود نوری خدا خلق کر چکا تھا اور وجود نوری کے لیے زمان و مکان کی کوئی شرط نہیں ہے اور وہ آنے واحد میں متعدد جگہوں کے اوپر پایا جا سکتا ہے اور باقاعدہ بیہر و لنوار کی جو چھٹی جلد ہے اس میں بھی پنجتن پاک کے قبر میں آنے کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے تو ابھی اتنا وقت نہیں ہے لیکن بیہر و لنوار کی چھٹی جلد صفحہ دو سو انتیس حدیث نمبر بتیس کے اندر اس کی تفصیل جا کر دیکھی جا سکتی کہ وہ قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور بیہر ہی کی چھٹی جلد کے اندر علامہ مجلسی نے حضرت ام سلمہ کی ایک روایت نقل کی ہے ام سلمہ فرماتی کہ میں نے رسول خدا کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے کہتے سنا کہ کہ اے علی تمہارے محب تین جگہوں پر خوشی پائیں گے نمبر ایک جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی تو آپ وہاں موجود ہوں گے نمبر دو جب قبر میں سوال و جواب ہوگا تو آپ ان کو تلقین کریں گے جب ان سے سوال پوچھا جائے گا تو امیر المومنین جواب دیں گے کہ تم یہ جواب دو یعنی سکھائیں گے جب قبر میں سوال ہو جواب ہوگا تو آپ ان کی تلقین کریں گے ان کو تلقین کریں گے اور جب آمال پوچھے جائیں گے قیامت میں تو آپ ان کو پہچنوائیں گے کہ یہ میرا ہے تو ان تین جگہوں پہ اہلی تمہارے محب خوشی پائیں گے تو حضرت امی سلمہ کی اس روایت سے بھی پتا چلا کہ قبض روح کے وقت یعنی جان کو نہیں کی جب کیفیت ہے جب گھر میں ہو ہسپتال میں ہو کسی بھی جگہ انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو امیر و مومنین اس وقت حالت احتزار میں ان کا آنا اور قبر میں سوال و جواب کے وقت ان کا آنا اور جب آمال کا باقاعدہ پوچھا جانے لگے گا قیامت میں اس وقت وہ پہچان کریں گے کہ یہ میرا محب ہے تو پھر اور روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب مومن کی جان نکلتی اس کے متعلق بیان کریں تو امام نے فرمایا کہ فرشتے اس سے بہت نرمی سے پیش آتے ہیں اور ان فرشتوں کے پیچھے سے ہم ظاہر ہوتے ہیں یعنی ہم پنجتن پاک اور آئمہ اتھار اور مومن کو بتایا جاتا ہے کہ یہ رسول خدا ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں تو مومن کے خوشی کی اتنی انتہا ہو جاتی ہے کہ پھر موت سے عزیز کوئی چیز اس کو نہیں ہوتی بس مجھے موت آ جائے اب اور میں ان کے ساتھ چلا جاؤں اس پہ بھی کتنے واقعات الگ سے ہیں جو پڑے ابھی جائیں میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ آج بس سے موضوع کو ختم کرنا ہے تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ مجھے جانا پڑھ رہا ہے ورنہ خود اسی موضوع پر ہی کتنے واقعات ہیں جو موت کی ایک مسائل کی ایک پوری سیریز یہاں تقریباً پچاس درسوں کی ہو چکی ہے اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو لے کے سن سکتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام واقعات بھی بیان کیے گئے اچھا اب یہ اس لحاظ سے اور باقاعدہ جو کتاب ایک مات چھناسی کے نام سے مات چھناسی آیت اللہ تہرانی کی جو کتاب اس کے اندر انہوں نے آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی یا آیت اللہ تہرانی انہوں نے کتاب مات چھناسی لکھی شاید اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی نے بات بیان کی ہے آیت اللہ علی آقا قاضی کے حوالے سے محمد حسین طبع طبعی کے استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی وہ کہتے تھے کہ جس زمانے میں نجف اشرف ہی میں رہا کرتے تھے آیت اللہ علیہ آقا قاضی تو وہ فرماتے ہیں کہ نجف میں جس محلق میں میں رہتا تھا وہاں پر آفندی قبیلہ ہوا کرتا تھا جن میں سے اکثر کی زیادہ تر کی تعداد غیر شیعہ تھی غیر شیعہ حضرات تھی وہاں پر ایک عورت کا انتقال ہو گیا اس عورت کی ایکی بیٹی تھی اور اتنی محبت ماں کے ساتھ کرتی تھی اتنی محبت ماں کے ساتھ کرتی تھی کہ جب ماں کا انتقال ہو گیا تو لپٹ کے اس نے ایسا وہ لپٹی ماں سے کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہی جب ماں کو قبر میں دفن کے لیے لے جائے گیا تب بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہی اور لوگوں کو ایسا لگا کہ اگر ہم نے اس کو ماں سے جدہ کیا تو کہیں یہ دقالی نہ کر جائے بچی کوئی لڑکی تو کہنا یہ لوگوں نے بلاخر سمجھ میں نہیں آیا اور کہا کہ ہم نے ماں کو تو قبر کے اندر لٹا دیا وہ بچی نے ماں کو کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی تو ہم نے قبر کو بند نہیں کیا اور اوپر سے کوئی ایسی چیز اس پر رکھ دی تاکہ بچی بھی جو ہے وہ سانس گھٹنے سے نہ مر جائے اور قبر کو مکمل بند نہیں کیا اور اگلے دن جب ہم وہاں پر پہنچے تو اتنا ایک وحشتناک منظر ہم نے دیکھا کہ وہ بچی جو چھوٹی بچی تھی اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے آیت اللہ علی آقا قاضی یعنی آیت اللہ تبا تبا ہی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو آیت اللہ علی آقا قاضی نے خود بیان کیا اور اس آفندی قبیلے ہی کی وہ عورت کے انتقال کا واقعہ تو لوگوں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا ایسی چیز ہوئی تو کہا کہ جب آپ لوگ سب لوگ یہاں سے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ سوال و جواب کے لیے ماں سے آئے ہیں ماں سے سوال و جواب کرنے کے لیے تو ماں سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے اس نے صحیح جواب دیئے کہا تیرا رسول کون ہے اس نے صحیح جواب دیئے اور جب پوچھا فرشتوں نے کہ تیرا امام کون ہے تیرا امام کون ہے تو میری ماں خاموش ہو گئی غیر شیعہ تھی خاموش ہو گئی تو ان فرشتوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ایک نورانی شخصیت نے کہا لستو لہا بے امامیں میں اس کا امام نہیں ہوں دونوں فرشتوں نے اسی وقت آکھ کے بنے ہوئے گرز اٹھائے اور میری ماں کو مارے اور پوری قبر آکھ سے بھر گئی یہاں تک کہ آسمانوں تک وہ آکھ چلی گئی اتنا دہشتناک منظر تھا کہ اس سے میرے پورے بال سفید ہو گئے خود آیت اللہ علیہ وآفہ خاضی فرماتے ہیں کہ وہ آفندی قبیلہ جو غیر شیعہ میں پورا ایک افراد کا قبیلہ تھا وہ رہا کرتا تھا نجف میں وہ اس واقعے کو سننے کے بعد وہ تمام کے تمام پورے کا پورا قبیلہ اس نے مذہب حقہ کو قبول کر لیا درود بھیجئے نا محمد علیہ وآفہ اللہ 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 علیہ وآفہ تو کتنی کثیر تعداد میں اس طرح کے روایات ملتی ہیں کہ امیر المومن کا قبر کے اندر آنا اور حالت احتزار میں آنا یا آئیمہ معصومین کا مجالی سے آزار کے اندر آنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس عقیدے کو رکھنے میں کتنی واقعات اس کے شاہد ہیں اور باقاعدہ کامل وزیارات میں بھی ہے اور بحر و رنوار کی بھی چوالیسویں جلد میں بھی ہے کہ باقاعدہ جو اس کی ہم نے ایک پوست بھی بنائی تھی کہ امام صادق نے جو راوی تھا مصمہ نام کا کہ امام نے اس سے کہا کہ تم عراق کے رہنے والے کیا زیارت کے لئے نہیں جاتے ہو راوی نے کہا کہ بسرے میں ناسبی اور دشمن زیادہ ہے میں ڈرتا ہوں کہ میری زیارت کے خبریں حکومت تک نہ پہنچائیں اور وہ مجھے تکلیف اور آزار پہنچائیں دیکھیں اُت زمانے کے اندر بھی سب ہوتا تھا امام صادق نے فرمایا کیا حضرت امام حسین پر پڑھنے والے مسائب کو تم یاد کرتے ہو اس نے کہا ہاں مولا یاد کرتا ہوں امام نے سوال کیا کیا آہو نالا اور بیتاب اور غمگین بھی ہوتے ہو آہو نالا کرتے ہو بیتاب ہوتے ہو غمگین ہوتے ہو اس نے کہا جی ہاں خدا کے قسم اتنا روتا ہوں کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں یہاں تک کہ میرے اہل خانہ بھی اس آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس موقع میں میں کوئی جیس کھا بھی نہیں سکتا ہوں اور غم و اندوں کے آثار میرے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں امام نے فرمایا خدا تمہارے رونے پر رحمت نازل کرے واقعہ تن تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمارے مسائب پر آہو نالا کرتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں غم میں غمگین ہوتے ہیں بے شک کہ تم مرتے وقت ہمارے آبا و اجداد کو اپنے پاس حاضر دیکھو گے دیکھیں یہ جملہ بے شک تم مرتے وقت ہمارے آبا و اجداد علیہ السلام کو اپنے پاس حاضر دیکھو گے اور تمہارے بارے میں وہ ملک الموت سے سفارش کریں گے اور تمہیں ایسی بشارت دیں گے کہ مرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں منور ہو جائیں گے اور ملک الموت تم پر بچے کی نسبت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جائے گا کامل الزیارات میں اور بحار الانوار وغیرہ کے اندر بھی یہ والی روایت موجود ہے تو کتنی ایسی روایات ہیں جس کے اندر کسرت سے بات آئی ہے کہ آئی ماں معصومین کا قبر میں آنا یہ کوئی غیر اقلی بات نہیں ہے اصلا میں اس بات کو بیان کرنا اس وجہ سے بھی ہے کہ ان چیزوں کی مخالفت آج کل بہت ہونے لگی اور سوشل میڈیا کے پر اس قسم کے افراد بہت بیٹھنے لگیں گے جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو اچھا اب یہاں جو حضور سے مراد جو ایک پہلو ہے وہ آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے بھی کہا کہ حاضر ہونے سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کو وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں ان کی انعائد زیادہ ان مجالس کے اوپر ہوتی ہے حضور سے ایک مراد یہ بھی اور خود آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے ایک فتوے میں اس کا امکان ظاہر کیا ہے جب ان سے یہ والی بات پوچھی گئی کہ مجالس عظام رسول اکرام حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ آتے ہیں تو آپ کی اس مطالق کیا رہے اور کیا باقیہ آئمہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو انہوں نے بھی ایک کہا کہ یہاں پہ حضور سے مراد اشراف اور انعائتیں خاصا ہیں اور اس کے اندر تمام دیگر آئمہ معصومین بھی شامل ہیں لیکن دوسرا ہی فتوہ انہی کا ہی وہ فتوہ ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ وہ آتے ہیں آشورہ کے جو مجالس ہیں اس کے اندر کیا وہ شریک ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تبوان یہ ممکن ہے لیکن اپنے جسم روحی کے ساتھ آسکتے ہیں جس میں ماددی کے ساتھ نہیں یعنی دونوں طرح کی باتیں اس سلسلے میں احتمالات جو ہیں وہ پائے جاتی ہیں اچھا اور ایک اور روایت ہے بیارو لنوار کی چھٹی جلد میں بھی جس میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مومن جب رسول خدا کو قبر میں دیکھے گا تو ان کو پہچان لے گا اس کی جزا پائے گا اور کافر ان کو نہیں پہچان سکے گا اور اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی یہ بھی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے آیت اللہ صادق روحانی سے یہ بات پوچھی گئی کہ معصومین ایک وقت میں متعدد جگہ پر حاضر ہوتے ہیں تو کیا یہ اعتقاد رکھنا غلو میں تو نہیں آتا بہت سے لوگ آج کل کہنے لیں گے یہ تو غلو ہے یہ تو غالی ہو گیا ہے اگر کوئی اس قسم کا نظریہ رکھتا ہے لیکن بہت سے لوگوں نے آج کل غلو اور تقصیر کی سٹیمپس بنوائی گئی تم غالی ہو فوراں سٹیمپ لگا دی تم مقصر ہو فوراں سٹیمپ لگا دی تو انہوں نے جواب دیا کہ جس میں مثالی اور نوری کے ساتھ آنے واحد میں متعدد جگہ پر حاضر ہو سکتی یہ بات نہ صرف ممکن ہے بلکہ عمر واقع یعنی کہا کہ یہ عمر ممکن ہے بل واقع بلکہ یہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور باقیدہ ایک روایت ہے سامارات الاعواد جو کتاب ہے بہت مشہور کتاب ہے اور خطیب علی بن الحسین الحاشمی جنہوں نے ایک کتاب لکھی انہوں نے اس کے اندر ایک حدیث لکھی حدیث تفصیلی ہے بہرحال اس میں فوضائل ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھر میں میں نے مجلس اعضاء بربا کی تھی اور اس کی اطلاع میں نے چھٹے امام کو نہیں دی تھی تو جب میں امام کے پاس ملنے گیا مولا نے مجھ سے پوچھا کہ کل تم کہاں تھے دیکھو مجھ سے کچھ چیز چھپانا نہیں تم نے کل اپنے گھر پر مجلس اعضاء منقید کی تھی میں بھی تمہاری اس مجلس میں حاضر تھا کہا کہ مولا آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے کہاں میں بلکل باہر دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو راوی نے ایک فوضائل نے کہا کہ مولا آپ صدر مجلس میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے صدر مجلس میں یعنی مجلس کے درمیان میں بیٹھتے آپ دروازے کے باہر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو فقال صادق علیہ السلام امام صادق نے فرمایا کانا جدتی فاطمہ تا بسدر المجلس جال ستن میں کیا کرتا کہ میری جدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وہ صدر مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو میں ان کے اجلال اور تعظیم کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو اور دروازے کے باہر بیٹھ گیا یعنی خود حضرت زہرہ مجلس اعضاء کے اندر آئی ہوئی تھی تو باقاعدہ یہ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ اپنے بیٹے حسین کے لئے جو مجلس اعضاء منقض ہوتی ہے ہر مجلس اعضاء میں حاضر ہوتی ہیں یہ باقاعدہ کا جملہ ہے فِي كُلِّ اعضاء ہر مجلس اعضاء کے اندر میری ہماری جدہ فاطمہ زہرہ اپنے بیٹے کی جو بھی مجلس اعضاء منقض ہوتی ہر مجلس اعضاء میں حاضر ہوتی ہیں باقاعدہ سامرات العیوات جو کتاب ہے علی بن الحسین الحاشمی کی باقاعدہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام نے فرمایا دروازے کے باہر اس وجہ سے بیٹھا ہوا تھا اپنی جدہ کے اجلال کی وجہ سے کہ صدر مجلس میں تو وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ ان کا آنا اس لحاظ سے ثابت اچھا اب جو یہ آپ سنتی ہیں کہ روایات کی حسنات کے مطالق لوگ اکثر اس میں بحث کرتے ہیں تو آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی سے بھی جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ جو اگر ہم قانونی طور پر جو اس کے اصول اور قواعد ہیں اس کے تحت دیکھیں تو موتبر کتابوں میں زیادہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ روایت نہیں ہیں لیکن بعض مومنین اور اہل بیعت کے ماننے والوں نے کچھ مطالب نقل کی ہیں جو امام حسین کی مجلس اعضاء میں اہل بیعت کے آنے پر دلالت کر دی ہیں اگرچہ مستند دلیل کوئے انوان سن پر دکیہ نہیں کیا جا سکتا اچھا اب اس کے اندر یہ جو مسئلہ ہے کہ اس میں آئیمہ کے فضائل کی روایات میں سند اتنی چیک نہیں کی جاتی تو اس کی وجہ آیت اللہ محمد علی گرامی نے بہت اچھی بتائی ہے اس کے لیے بھی ہے باقاعدہ ان کی کتاب ہے تاولہ فاطمہ لما خلق تکوما اس میں باقاعدہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس طرح کی جو موجزات ہیں دیکھیں بہت اہم بات ہے موجزات کی روایات کے مطالق انہوں نے فرمایا اس جیسی روایات کو جو معصومین کے بارے میں خاص مقامات سے مطالق ہیں ان روایات میں راوی کا مجھول ہونا قدرتی بات ہے یعنی راوی کے حالات پتا نہیں ہیں زیادہ تر فضائل کی روایت ہوں اس کی وجہ بتائیے کیونکہ اماموں کے زمانے میں فقعی احکام کے راویوں کو عامد و رفت اور ساماجی کاموں میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی لیکن اعتقادی مسائل بیان کرنے والے راویوں کو تقیئے کی شرائط کی وجہ سے گوشہ نشینی کے حالات گزارنا پڑتے تھے اور وہ ساماجی ساماجی روابط سے الگ تھلگ رہتے تھے وہ روزانہ کی بحثوں میں بھی زیادہ حصہ نہیں لیتے تھے اور اس لیے ان کی عدالت اور وساقت کے بارے میں بحث واقع نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے ان کا مجھول ہونا روایت کو اعتبار سے نہیں گراتا ہے خصوصا جو روایت قواعد کے مطابق ہو اور یہی بات کہ یہ افراد امام کے مورد خطاب قرار پاتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصحاب سر ہوتے تھے جیسے کہ بعض دیگر مشابہ باتیں آئمہ کے مقامات کے بارے میں ایسی ہی افراد سے نقل ہوئیں یعنی جو کہا جاتا ہے کہ اس میں راویوں کا پتہ نہیں ہے زیادہ کہ آئمہ کے فضائل کے جو روایتیں تو کہہ رہے ہیں کہ آئمہ کے فضائل کی روایتیں بیان کرنے والے راوی چھپ کے رہتے تھے وہ عام آدیسوں کے بیان والوں کو تو آزادہ نہ میل جل کی اجازت ہوتی تھی لیکن ایسے افراد کو قتل کروا دیا جاتا تھا تو ان کے حالات زیادہ تر آئے نہیں تو یہ معنی نہیں ہے جب بھی فضائل کی جو روایت بیان ہوتی ہیں اس کے راویوں کے حالات اگر نہیں بھی پتہ ہوتے تو علماء اس کو قبول کرتے ہیں اگر اس کا مظلمون خلاف اسلام نہ ہو بشرتے تو اکثر افراد جو ہاتھوں میں رجال وغیرہ جو وہ لے کے پھر رہے ہیں فوراں دیکھتے ہیں راوی ارے راوی تو مجھول ہے تو لہذا فوراں روایت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ اصول نہیں ہے فضائل کی روایت کو ریجیکٹ کرنے کا کیونکہ مجبوری تھی اس زمانے میں آئیمہ کے فضائل کی جو روایتیں نقل کرنے کے معنی کے اسے قتل کروا دیا جائے تو ایسے افراد چھپ کر رہتے تھے ان کے حالات لوگوں کو پتہ نہیں چلتے تھے اس وجہ سے یہ باتیں ٹھیک طور پر نہیں پتہ چل پائیں تو لہذا اس قسم کی روایتوں میں اگر زوف بھی پائے جائے کسی مجتحد کا یا کوئی نظریہ بھی مل جائے تب بھی یہ معنی نہیں کہ اس روایتوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے بلکہ یہ مسئلہ اس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے ابھی جو بات ہو رہی ہے اپنے جسمانی جو روحی اور ملکوتی اعتبار سے آئمہ کی عربہ جو ہر جگہ پہنچتی ہیں اس کی مثال علماء ایک اور بھی دیتے ہیں ملک الموت سے دیکھیں یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ظاہر ایک تصویر بنانی پڑتی ہے ورنہ ملک الموت جو کافروں کے لیے اور ظالموں کے لیے تو بہت ہی خوفناک شکلوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ کوئی اور عذاب نہیں بھی آئندہ دیا جائے تو بس یہی کافی اس کی شکل دیکھنا اور جو مومن کے پاس اتنی حسین شکل کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد اسے کوئی اور ثواب نہیں بھی دیا جائے تو بھی اس کے شکل دیکھنا ہی اتنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا کہ اس کے بعد نہیں بھی کوئی دیا جائے تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا تو پہلہ لیکھ سمجھانے کے لیے کہ ملک الموت بھی تو دیکھی ایک وقت میں آنے واحد میں ایک ہزاروں افراد مرتے ہیں تو سب کی روح کیسے قبض کرتا ہے الگ کوئی امریکہ میں مر رہا ہے کوئی یورپ میں مر رہا ہے کوئی ایشیا میں مر رہا ہے کوئی کسی ملک کے اندر مر رہا ہے ملک الموت آنے واحد میں ہر جگہ کیونکہ وہ جسمیں نوری اور ملکوتی رکھتا ہے وہ فرشتہ ہے اگرچہ خود ملک الموت کے انصار و آوان فرشتے بھی چوتھے امام نے باقاعدہ ان کو بھی سلام کیا کہ سلام ہو میرا ملک الموت پر اور اس کے انصار و آوان فرشتوں پر جو اس کے مددگار بھی لیکن خود ملک الموت بھی آنے واحد میں متعدد جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا جسمیں ملکوتی تو یہ بھی آپ کے سامنے رہے اچھا بعض علماء جیسے آیت اللہ محمد صادق صدر وہ اس بات کے قائل تھے اچھا آیت اللہ صادق صدر وہ ہی ہیں صدام کے ساتھ جب ان کا ہوا تھا اور ایک ویڈیو بھی ٹی وی کے اوپر انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب وغیرہ کے اوپر موجود ہے باقاعدہ صدام کا جو بھی اہلکار تھا اس کے چھڑی مار رہے ہیں اس کے بعد ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا ہے واقعہ تو ایسی ہوا تھا لیکن وہ جو اس کے اوپر دکھائی جاتی ہے وہ مووی حصل لوگ سوچتے ہیں شاید یہ اوریجنل واقعہ ہے جو کہ اس کے اوپر ہے وہ اوریجنل نہیں تو آیت اللہ صادق صدر وہ یہ فرما دیں وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ آئمہ جو ہیں حاضر ہوتے ہیں وہ کہتے تھے میرا بھی اعتقاد یہ ہے لیکن وہ فرما دیں کہ آئمہ معصومین ہر مجلس اعضاء میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ اس مجلس اعضاء میں حاضر ہوتے ہیں جو اخلاص کامل کے ساتھ مجلس اعضاء کو برپا کرے اخلاص کامل کے ساتھ یہ کہتے تھے وہ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس مادی جسم کے ساتھ ان کا آنا نہیں ہے بلکہ روحی طور پر آنا مراد ہے اچھا ایک کتاب داستان ہائے عبرت آموز اس کے اندر آقا سید علی اکبر کوسری یہ ایران کے مجالس پڑھنے کے حوالے سے اتنے مشہور تھے اور خصوصیت ان کی یہ تھی کہ یہ خاص طور پر بڑے بڑے مجتہدین کے سامنے مجلس اعضاء پڑھا کرتے تھے آسان کام نہیں مجتہدین کے سامنے ایسی روایات پڑھنا یعنی کتنا محتاط ہو کے انسان کو پڑھنا ہوتا ہے اتنے بڑے عالموں کے سامنے اور خاص طور پر امام خمینی کے گھر میں جتنی مجالس اعضاء منقض ہوتی تھی اس میں اکثر آقا علی اکبر کوسری یہ مجلس اعضاء امام خمینی کے سامنے پڑھتے تھے امام خمینی کے گھر پہ جو مجالس ہوتی تھی اور دیگر علماء کے گھر پہ بھی جو مجالس ہوتی تھی اور وہ اس کو سن کر ان کی مجالس کو سن کر بہت گریہ کیا کرتے تھے وہ خود یہ فرماتے ہیں آقا سید علی اکبر کوسری فرماتے ہیں کہ آشور کا روز تھا اور مجھے آشور کے روز بہت سارے جگہ بھی مجالی سے عذاب پڑھنی تھی ایک مجلس پڑھ کر میں نکلا تو محلے کے چند بچے چھوٹے بچے اور بچیاں میرے پاس آئے اور آکے کہا کہ آپ بڑوں کی مجلس سے تو بہت ساری پڑھتے ہیں ہم چھوٹے بچوں کی مجلس بھی کبھی پڑھ دیں تو کہنے پہلے تو میں نے ان کو ٹالا کہ بچوں آج بہت ساری جگہ پہ مجلس پڑھنی ہیں بہت مصروف ہوں تو اتنے میں ایک بچی بہت رونے لگی اس کو روتے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میرا دل نرم ہو گیا میں نے کہا اچھا چلو میں ایک مختصر سے مجلس پڑھ دوں گا کہاں چلنا ہے تو وہ بہت پسماندہ قسم کا ایک علاقہ تھا وہاں بچوں کے ساتھ میں گیا ٹوٹے پوٹے سے گھر بنے ہوئے تھے ایک مختصر سی جگہ تھی بہت سارے بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے انہوں نے نقاط کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں پر ایک بچوں کی مجلس منقض کریں گے تو بچے بھی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی وہاں کچھ زمین کے پر میں بھی بیٹھی گیا ان کے ساتھ جا کر اور میں نے وہاں پر کچھ فضائل پڑے مختصر سے مسائب پڑے اور دعا کر کے اٹھنے لگا تو ایک بچے نے کہا کہ ہم تبرک کھلائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے اور اس کے بعد اس نے مجھے چائے لا کر دی جو میں نے چائے پی تو چائے تھنڈی ہو چکی تھی تو میں نے ناگواری محسوس کی اور چائے ایک طرف رکھ دی نہیں پی کہہ رہے ہیں اس دن ظاہر آشورے کی مجالس بہت ساری پڑھنی تھی بہت شام غریبہ کی مجلس پڑھ کے جب میں گھر میں آیا تھکاوت بہت زیادہ تھی رات کو سو گیا تو رات کو میں نے خواب میں حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی اور فرمایا حضرت زہرہ نے کہ آج کے دن تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں ہوئی ہے سوائے بچوں کی اس مجلس کی تو گھبرا گئے کہ شہزادی ایسی مجھ سے کیا خطا ہوگئے کہ میری وہ مجلس قبول نہیں کہا تمہارے بڑوں کی مجالس میں اخلاص نہیں تھا لیکن بچوں کے کچھے مکان کی مجلس کو ہم نے قبول کر لیا اور میں خود وہاں موجود تھی آقا علی اکبر کوسری فرماتے ہیں ان کا الفاظ ہیں کہ حضرت زہرہ نے کہا میں اس خود مجلس میں وہاں موجود تھی البتہ تم سے ایک شکوہ اور یہ بھی ہے کہ وہ جو چاہے تم نے رد کی تھی وہ ہم نے خود تیار کی تھی اللہ مثل اللہ وآلہ 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 وآلہSec تو اس طرح کے نجانے کتنے رویائے صادقہ کتنے مکاشفات علماء کے مجتہدین تو اتنے تواطر کے ساتھ ہیں اتنے تواطر کے ساتھ ہیں کہ آپ درسوں میں درس رکھتی جالے جائیں یعنی ختم نہیں ہوں گے اتنی زیادہ وہ واقعات پائے جاتے ہیں تو یہ جسم ملکوتی اور نورانی کے ساتھ ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف جگہ پر ہر مجلس کے اندر حاضر ہو سکتے ہیں اور اس کے مثال ایک علماء دیتے ہیں اس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دنیا کے کتنے ہی ممالک کے اندر اور برعظموں میں اس کی کرنے ایک ساتھ پہنچ رہی ہوتی ہیں سورج ایک ہی ہے لیکن ہر جگہ پر موجود ہے اسی طریقے سے نورانی اور ملکوتی جسم کی بھی مثال کہ آنے واحد میں متعدد جگہ پر حاضر ہو سکتا اور باقاعدہ کچھ روایتیں ہی ہیں جو کہ علماء بھی یہ رہے ہیں اگر یہ نظریہ کسی کا نہ ہو تو یہ روایتیں سمجھنا بہت مشکل جیسے خود چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم روتی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے فرمایا میرے بیٹے حسین شہید ہو گئے میں نے خواب میں رسول خدا کی رہلت کے بعد سے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے لیکن آج رات میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو رسول اکرم کو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ مرجحائے ہو اور وہ پریشان تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے گزشتہ رات صبح تک حسین اور ان کے اصحاب کے لئے قبریں کھو دی ہیں عمالی شیق صدوق صفحہ دو سو دو کے اوپر یہ روایت موجود ہے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے گزشتہ رات صبح تک امام حسین کے اصحاب کے لئے قبریں کھو دی ہیں اچھا بہت سے چیزیں واقعہ دن انسان کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اسی بات کو آیت اللہ شیق علیہ القرآن ان کے کتنی ٹی وی پروگرام سبھی بھی آتے ہیں اراب چینلز وغیرہ اگر آپ دیکھیں اور یہ آیت اللہ وحید خوراسانی کے بھی شاگردوں میں سے تو باقاعدہ آیت اللہ وحید خوراسانی کی جو درس خارج ہیں ان کی جو تقریرات ہیں وہ الحق المبین کتاب جو ہے الحق المبین فی معرفت المعصومین علیہ السلام اس کے اندر انہوں نے جمع کی تو اس کے اندر انہوں نے آیت اللہ وحید خوراسانی کا یہ قول نقل کیا کہ آیت اللہ وحید خوراسانی فرماتے ہیں امام حسین کا قضیہ ہر قسم کے وصف و تقریر سے بالہ تر اتنا بالہ ہے اتنا بلند ہے امام حسین کا معاملہ اور یہ جو پورا واقعہ ہے کہ کتنی بھی آپ تقریریں اس کے فضائل میں کر دیں کتنی بھی اس کی باتیں بیان کر دیں یہ بہت بلند ہے اس سے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا قضیہ تو ایک طرف رہا ان کے ساتھ حبشی سیاہ فام غلام جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی ہر قسم کی تعریف اور وصف بیان کرنے سے بہت بالہ تر اور دلیل کیا دی انہوں نے کہ ان کے لیے ان کے حبشی غلام تک کے لیے سید المرسلین و خاتم النبیین عالمِ عالی سے ان کی قبریں کھودنے اور دفن کے لیے پیغمبر اکرم خود تشریف لائے تھے اتنی بڑی شخصیات ہیں یہ امام حسین کے اصحاب جو کربلا میں ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں وہاں کہہ رہے ہیں کہ جیہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام عالمین کی مخلوقات میں سب سے پہلی شخصیت ہیں لیکن امام حسین ان کے اصحاب کی قبروں کی تدفین کے انتظام کرنے کے لئے خود عالمِ عالی سے زمین پر تشریف لائیں تو ان کا زمین پر تشریف لانا ان کا آنا ان کا مجلسیوں آنا کوئی ایسی بات نہیں روایات سے بات ظاہر ہوتی ہے باقاعدہ اور کتنی اور روایتیں ایسی ہیں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں آپ صرف دیکھتی جائے بیار الانوار کے اندر میں صرف آپ کے سامنے سے بس گزر رہا ہوں اتنا وقت ہی نہیں ہے جو بھی شوقین ہو بیار کے وہ جا کر ان روایات کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا انبیاء جو ہے حضرت موسا تک جو ہے کربلا جو ہے زیارت کے لئے تشریف لاتے ہیں بہت ساری روایات اس سلسلے میں آئیں ہیں اور باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے وہ بھی روایت پوچھی گئی ہے کہ حضرت زہرہ کی پیدائش کی جو روایات ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جس وقت حضرت زہرہ کی پیدائش ہوئی تھی تو حضرت آسیہ بنت مزاہم اور حضرت مریم بنت عمران اور حضرت موسا کی بہن جن کا نام کلسوم تھا وہ حضرت سارہ اور حضرت خدیجہ طاہرہ ولادت حضرت سیدہ زہرہ کے موقع پر مدد کے لئے تشریف لائی تھی یہ جو روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یہ یعنی اس کی متقعی بات صحیح ہے تو آیت اللہ سیستانی جواب میں فرمایا وراد آزالکا فی باز روایت یعنی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا انہوں نے بلکہ کہا کہ جی ہاں اس بات کا تذکرہ بہت سی روایات کے اندر آیا ہے کہ ان کی یہ ہستیاں اس وقت ولادت کے موقع پر تشریف لائی تھی تو عالمِ عروا سے ان شخصیات کا اس دنیا کے اندر آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ان کی پیدائش کے واقعات کے اندر بھی ملتا ہے آئیمہ کی شہادت کے واقعات کے اندر بھی ملتا ہے اور ان کی مجلسِ عزامِ حاضری کے لئے بھی ملتا ہے ان کی احتزار اور موت کے وقت اور قبر کے اندر دفن ہوتے وقت کے حالات کے اندر بھی ملتا ہے تو بہرحال علماء کے فطموں سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے اچھا پھر بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہے آیت اللہ صادق روحانی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے اور ان کا ایک دوسرا فتوہ بھی جب میں ان سے پوچھا گیا اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی خطیب سو فیصدی اس بات کو یقینی طور پر بتائے جیسے کہ اکثر جب میں نے سنا ہے کہ اعلان ہونے لگتا ہے اب سب لوگ خاموش ہو جاؤ حضرت زہرہ آگئی ہیں اور امام حسین تشریف لیائے ہیں اور امیر المومنین آگئے ہیں اور رسول اللہ آگئے ہیں اس طرح کے اعلانات ہونے لگتے ہیں تو مشتہدین سے یہ بات باقاعدہ اس طفتہ کے اندر بھی پوچھی گئی کہ بہت سے روزہ خوان اس طرح سے آ کر کہنے لگتے ہیں تو علماء نے بہت سارے مشتہدین سے پوچھا گیا تو آیت اللہ فاظل انکارانی نے کہا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے ان کو اور آیت اللہ سیستانی نے بھی فرمایا کہ چونین کا علاماتی اعتبار نہ دارد ان کے اس طرح کے جملے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں اچھا آیت اللہ صافیہ گل پائیگانی نے کہا کہ اگر اظہار امیدواری کے طور پر ایسا کہہ رہے ہوں تو تو صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں اور آیت اللہ بیجت نے بھی کہا کہ غالباً ان کی مراد یہ ہوتی ہوگی کہ مجلس اعظام تشریف لائے ہوں گے بہرحال سو فیصد ہی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا اور یہ جملے نہیں کہنے چاہیے کہ آ گئے ہیں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا یعنی یہ کوئی شخص اس طرح سے نہیں بتا سکتا امکان ظاہر ہو سکتا ہے اور جیسے کہ روایت میں ہے کہ آئے ہوں گے اس طرح کی بات کہی جا سکتے ہیں ان آ گئے ہیں تاکہ ان کی مجلس میں زیادہ لوگوں کو بہرحال ایک جھوٹ بول کر یا جس بات کا آپ کو علم نہیں اس کا اظہار کر کے تو نہیں کہی جا سکتی تو ایسی چیزوں کو ڈینائے کیا جائے گا لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ان مجالس اعظام کے اندر تشریف لائیں ہوں گی اچھا اب ایک بات اور اس کے اندر کہہ دی جائے وہ یہ ہے کہ اگر واقعہ تن اس بات کا عقیدہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ عقیدہ لوگوں کا ہے کہ وہ آتی ہیں یا آ سکتی ہیں تو پھر تو کتنی زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی کتنا اپنے گھر کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ وہ آ سکیں کامال اخلاص کتنا حاصل کرنا پڑے گا اس مجلس کے لئے ورنہ آپ اپنی بہتتہ کے اپنی وضاقتہ بھی درست کرنی پڑے گی مرد حضرات کے مطالق روایت میں ملتا نہیں کہ پیغمبر کے پاس جب داڑی مونڈے ہوئے افراد آتے تھے تو پیغمبر اپنے رخ کو موڑ لیتے تھے چہرہ پھر لیتے تھے پیغمبر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے ان کو اگر داڑی مونڈی ہوتی تھی اور اسی طریقے سے عورتیں اگر بے پردہ ہیں ہجاب مکمل نہیں ہے فیشنیبل لباسوں کے اندر جہاں آ رہے ہیں اس کا تقدس خراب کیا ہوا ہے تو اب آپ خود سوچیں کہ جہاں اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے تو آپ کو کتنی حتیات کرنی پڑے گی اپنے ہولیوں کو درست کرنے میں اپنی وضا قطع کو اسلامی کرنے میں نیتوں کے کتنی اصلاح کرنی پڑے گی ریاکاری نہ ہو عورتوں کی مجالے اس میں سننے میں زیادہ آتا ہے عدلے کا بدلہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے آنے جائیں گے تو وہ ہمارے ہاں نہیں آئیں گی اس وجہ سے مجلسے آزا سننے کی اتنی نیت نہیں ہوتی کہ جتنی اس بات کی ہوتی ہے کہ کہیں ہم نہیں گئے تو وہ نہ آئیں تو یہ غیر الہی جتنی نیتیں ان کو نکالی ہے نیتوں کے اصلاح زاکر اور زاکرہ کے لحاظ سے کتنی زیادہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہو جائے گی یعنی زاکر اور زاکرہ ایسے کو بلائیں مثلا کسی زاکر کو بلائیں نوہ خان کو بلائیں جس کے مطالب کہا جاتا ہے ایک شکل سے آزادار لگے آدھاکار نہ لگے یعنی حضرت زہرہ اور آئمہ معصومین کا آنا ممکن ہے اس مجلس کے اندر اچھا مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں جھوٹے مضامین نہ ہوں خاص طور پر مسائب کے اندر مسائب کے اندر تو علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص جھوٹے مسائب بیان کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ یہ مسئیبت بھی ان کے اوپر آنی تھی آنی چاہیے تھی یعنی تم جو خود سے جھوٹے مسائب ان کے سر منصوب کر کے بیان کر رہے ہو جبکہ وہ روایتوں میں نہیں پائے جاتے تو گویا تمہیں اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ یہ بھی ان کے اوپر ہوتے یعنی اچھا چیزیں جو وہ ہیں وہ صحیح بیان کی جائیں یعنی زبان حال کو زبان قال نہ بنایا جائے تو بہرحال اب اس طرح کی منغرط چیزیں ہیں اگر کوئی صرف زبانی اعتقاد رکھتا ہے یہ سب چیزیں پورا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبانی صرف اس نے عقیدہ رکھا ہو اصلاحاں اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام بغیرہ اس مجلس کے اندر آتی اچھا ایک چیز اور بھی ہے یہ اگرچہ موضوع سے تو خارج ہے کیونکہ بہت ہی تفصیلی پہلو ہیں اس بات کے اندر کہ کیا معصومین حاضر و ناظر ہیں تو اوقات لوگ اللہ سے ان کا کمپیریزن کرنے لگتے ہیں جس طرح اللہ حاضر و ناظر ہر جگہ پر ہیں تو دیکھیں حاضر و ناظر کی جو بحث ہے نا یہ ملا دی جاتی ہے آپ اس میں یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں حاضر ہونا ہر جگہ آنے واحد میں ہر بہت آئمہ ہر جگہ حاضر ہیں اللہ کی طرح سے ایسا نہیں ہاں وہ البتہ جب چاہیں ناظر ہو سکتے ہیں مثلا ادنا سی توجہ نفس کریں گے انہیں فوراں اللہ اس چیز کا علم عطا فرما دیتا ہے اور یہ مختلف روایات کے اندر آیت اللہ ناصر مکاریم شیرازی سے بھی پوچھا گیا یہ بات تو انہوں نے کہا اگر وہ کسی چیز سے جب بھی متعلہ ہونا چاہتے ہیں خدا کے حکم سے فوراں متعلہ ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں یعنی فوراں وہ اچھا ناظر ہونا تو آپ بھی کتنی چیزوں پر ناظر ہو ایک وقت میں اگر دس ٹی وی مختلف ممالک کے چینل بدل بدل کے آپ کتنی جگہوں پر ایک ہی وقت میں ناظر ہو جاتی ہیں ہر جگہ آپ دیکھ لیتی ہیں کمپیوٹر جو ہے لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس میں جھونڈ کے چیزیں نکال کے آپ کے سامنے دیکھ کر سرچ کرتا ہے فوراں نکال کے دے دیتا ہے تو یہ تو مشینوں کے اندر بھی ہونے لگا البتہ ہر جگہ خدا کی طرح سے حاضر ہونا یہ نہیں ہے آئیم آ آتھار کے لیے البتہ وہ ناظر ہو سکتے ہیں جب بھی اطلاع اور جس جگہ پر بھی چاہیں آنے واحد میں متعدد جگہ پر حاضر بھی ہو سکتے تو اللہ سے کوئی کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے وہ مخلوق ہی ہیں اللہ خالق ہی ہے ان دونوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے اچھا اور بہت سی چیزیں ملتی بھی ہیں قرآن کی آیات بھی ہیں سلسلے میں کہ تم لوگ عمل کرو فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اللہ تمہارے عمال کو دیکھے گا وَرَسُولُهُ اور رسول عمال کو دیکھیں گے وَلْمُؤْمِنُونَ اور مومنین تمہارے عمال کو دیکھیں گے اس کا مطلب کچھ مومنین ایسے ہیں کہ تم جو عمال کروگے وہ اس کے اوپر ناظر ہیں اور دیکھتے ہیں جب یہ آیت اللہ بحجت کہتے تھے ابھی تمہارا جملہ مو سے نکلتا بھی نہیں ہے کہ وہ میں ہمیں زمانہ تک پہنچ جاتا ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد حلی اللہ 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 تو بس اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا باتیں ابھی بہت ساری مجھے بیان کرنا تھی لیکن یہاں پر گفتوکو ہم اپنی روکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ چیز سنتے تو بہت تھے لیکن اس کے دلائل یا ان احادیث سے واقفیت نہیں تھی عام طور پر تو وہ بھی آپ کے سامنے اچھ چیزیں آگئیں امید تو یہی ہے کہ آج اس سلسلے میں ہماری آخری نشست ہوگی لیکن شاید ایک نشست اور ہونے کا امکان ہے اب آپ کے لئے سزا کے طور پر ہوگی میرے لئے سعادت کی بات ہوگی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تو وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہر کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی بات حسین کی بات اس شبین کی آگر کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی بات